یہ ہے وقت میڈیا آئیے لے چلتے ہیں آپ کو دیش کی رائدھانی ڈلی کے بوانہ جے جے کلونی سی بلوک میں جہاں مدرسہ اسلامیہ ہدایت المسلمین نے چودہ اپریل دو ہزار اٹھارہ کو اپنا آٹھوہ عظیم الشان اجلاس عام و دستار بندی حفاظ اکرام منقض کیا اس اجلاس کے صدر رہے حضرت مولانا دعود امینی صاحب جو محتمیم ہے مدرسہ باب العلوم جعفر آباد ڈلی کے اجلاس کی سرپرستی کی حضرت مولانا ڈاکٹر سید الدین قاسمی صاحب نے جو مجلس عاملہ جمعیت علماء ہند کے رکن ہیں مدرسہ اسلامیہ مسلمین کے محتمیم ہیں حضرت مولانا قاری ارشاد رحمانی صاحب پرول پوری جو اس جلسے کے کمیٹی کے صدر بھی رہے ساتھی جمعیت علماء ہند شمالی مغربی دہلی کے صدر بھی ہیں اس مدرسے کے نائب محتمیم ہیں جناب حافظ ارمان جامعی صاحب جلسہ کمیٹی کے نائب صدر رہے جناب بھائی فیروز صاحب جنرل سیکیٹری رہے جناب بھائی شمشل لقا ارف حلچل صاحب خزانچی رہے جناب چچا احمد حسین صاحب نائب سیکیٹری رہے جناب بھائی محمد شفیق صاحب ممبر رہے جناب محمد زین الحدا صاحب اور اساترزہ کے نام یہ ہیں جناب حافظ افضل رحمانی صاحب جناب صوفی جہنگیر صاحب خادم مدرسہ حاضہ اور جناب حافظ سبقت اللہ صاحب اس سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں ابھی جناب حضرت قاری فیدہ حسین صاحب قاسم ادامت برکات احمد العلیہ کو آپ سن رہے تھے حضرت موصوف نات نبی کا گلدستہ پیش کر رہے تھے اور یوں گویا تھے جرعت مدح نبی کرتو رہا ہوں لیکن حرف اظہار میں تاثیر کہاں سے لاؤں جرعت مدح نبی کرتو رہا ہوں لیکن حرف اظہار میں تاثیر کہاں سے لاؤں پیکر نور کو الفاظ میں ڈھالوں کیسے پیکر نور کو الفاظ میں ڈھالوں کیسے حرف قرآن کی تفسیر کہاں سے لاؤں دوستو اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے اُبھرتے ہوئے نوجوان شاعر کو اس شیر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں مجھے کیا علم کیا تم ہو مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا جانتا ہے کیا تم ہو مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا جانے کیا تم ہو بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو زمانہ جانتا ہے صاحبے لولا لما تم ہو جہاں کی ابتدا تم ہو جہاں کی انتہا تم ہو دیجئے آپ کے سامنے آ رہے ہیں جناب ابرار دانش صاحب جنہیں آپ سنیں گے اب آپ مائک ہوگا اور جناب قاری ابرار دانش صاحب ہوں گے موصوف دائس پر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشتیج پر جلوہ فروز بزرگان دین اور علماء کرام اور شورائے اعظام نقیب زمانہ حضرت مولانا عبدالوارس صاحب اور اسٹیج پر جلوہ فروز حضرت مولانا مبشر رسیدی صاحب اور شاعر اسلام جناب بڑے بھائی حضرت مولانا فیدہ حسین قاسمی صاحب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں اور دگر علماء حضرت اور حضرت مولانا عبدالوارس صاحب حضرت محترم ایک مرتبہ درد پاک پڑھ لیں اللہم سلی علی محمد وعلی محمد نکمہ سلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید بطور خاص میں شعر پڑھتا ہوں بطور خاص دیکھے گا کہ مصطفی حیلہ جواب دیکھے گا کہ مصطفی حیلہ جواب مصطفی حیلہ جواب مصطفی حیلہ جواب مصطفی حیلہ جواب ان سے پہلے دہر میں آیا نہ ایسا انقلاب ان سے پہلے دہر میں آیا نہ ایسا انقلاب کہ دے رہے ہیں یہ گواہی ارے آفتاب و ماغتاب مصطفیٰ ہے لا جواب مصطفیٰ ہے لا جواب ماشاءاللہ علماء حضرت نے اپنی دعاوں اور محبت حسین و آزا بہت بہت شکریہ آپ کے محبتوں کا آئیے حضرت محترم یہاں سے میں چند شیر پڑھتا ہوں وہ تو رہے خاص دکھئے گا غار صاحب مشورہ ہے میرا عاشقوں سے زیادہ حسین سرکار پہ سر کٹایا کرو مشورہ ہے میرا عاشقوں سے زیادہ حسین سرکار پہ سر کٹایا کرو اور یہ بھی شیر بطور خاص دیکھے گا ارشاد تحسین سرکار پہ سرکار پہ سر کٹایا کرو شیر بطور خاص دیکھے گا حسین سرکار پہ سرکار پہ سر کٹایا کرو ایک مرتبہ مچھر کے کہہ دیجئے سبحان اللہ اتنی آپ بیداری کا ثبوت دے کے میں پڑھ سکوں ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ مشورہ ہے میرا عاشقوں سے زیادہ حسین سرکار پہ سر کٹایا کرو سیرت سیدل انبیاء دوستو ہر خود بھی سیکھو سبھی کو سکھایا کرو اور ایک مطلعہ ایک شیر بڑھتا ہوں دیکھے قاری عاشق الہی صاحب اور ہمارے علماء حضراتیں تشریف رکھتے ہیں وہ تو رہ خاص دیکھے گا کہ غم زدہ دلے کی فر یاد سن کر یہ لب غم زدہ دلے کی فر یاد سن کر یہ لب آج گویا ہوئے یوں یہ کہنے لگے غم زدہ دلے کی فر یاد سن کر یہ لب آج گویا ہوئے یوں یہ کہنے لگے ارے نام احمد نام احمد کو لکھ لکھ کے چوما کرو ارے درد دل کی دوا اس میں پایا کرو درد دل کی دوا اس میں پایا کرو مشورہ ہے میرا عاشقوں سے ذرا حسین سر کا گھار پہ سر کٹایا کرو اور جو بھی عاشق مصطفیٰ ہے انشاءاللہ وہ اس شعر پہ خاموش نہیں رہیں گے میں پڑھتا ہوں بطور خاص دیکھے گا کہ عشق کا نام لے نہ تو آسان ہے عشق میں جا لٹا نہ بڑی بات ہے عشق کا نام لے نہ تو آسان ہے عشق میں جا لٹا نہ بڑی بات ہے لعظت عشق احمد کی خاطر زیا ارے جا تو کیا ساری دنیا لٹا بات ہے بات ہے میرا عشقوں سے زیا حسین سر کا گھار پہ سر کٹا آیا کرو اور دستار فضیلت کی طرف سے یہ عنوان جلسہ ہے بطور خاص دو شعر میں دستار بندی کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں بطور خاص انعیت ایک مرتبہ فضرہ سبحان اللہ کہہ دیجئے کم سے کم کہ قرآن اور دیکھے گا بطور خاہ کہ قرآن اور سا ہی بے قرآن زندہ بات قرآن اور سا کہ قرآن اور سا قرآن اور صاحب قرآن زندباد اور شفیق بھائی یہ مطلب میں آپ کے حوالے سے پڑھتا ہوں انشاءاللہ آگے آپ پہنچائیں گے کہ دنیا کے سارے حافظ قرآن زندباد اور جھٹلا ہوگے جھٹلا ہوگے خدا کی میری کتنی نعمتیں ہاں میری کتنی نعمتیں جھٹلا ہوگے خدا کی جھٹلا ہوگے خدا کی میری کتنی نعمتیں اور قرآن میں جب ہے قرآن میں جب ہے سورہ رحمان زندباد دنیا کے سارے حافظ قرآن ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کی محبت ہوگا کہ قرآن اور صاحب قرآن زندباد دنیا کے سارے حافظ قرآن زندباد اور چند شہر میں مدینی کے تصور پڑھتا ہوں بطر خاص دیکھے گا اجازت ہے آپ حضرات کی انشاءاللہ میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ پھر اپنی جگہ لے لوں گا چمکے بلکل تصور میں سنا رو انشاءاللہ کہ چمکے چمکے تو صبح دم کا ستارہ نیا نیا چمکے تو صبح دم کا ستارہ نیا نیا چمکے 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 تو صبح دم کا ستارہ نیا نیا شہرِ نبی کا ہوگا شہرِ نبی کا ہوگا ارے نزارہ نیا نیا چمکے تو صبح دم کا ماشاءاللہ ہمارے راشد بھائی ابھی کے اور ماشاءاللہ جناب بھائی صدرِ عالم سا اللہ قبول فرمائے بہت بہت شکریہ آپ کی محبت ہوگا ایک شہر یاد آگیا کہ جہاں ذکرِ حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے اور ایسے مجلس میں بیٹھنے والا بڑا ہی خوشنصیب ہوتا ہے بطرخاز ایک شہر پڑھتا ہوں دیکھے گا اسی قرآن کے حوالے سے کہ آج مذہبِ اسلام کو مٹانے کے لئے دشمنانِ اسلام قرآنِ عظیم کو مٹانے چاہ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ تا قیامت کے قرآن زندہ رہے گا بطرخاز میں ایک شہر پڑھتا ہوں کہ یہ آخری کتاب ہے قرآن ہے جس کا نام یہ آخری کتاب ہے یہ آخری کتاب ہے قرآن ہے جس کا نام یہ آخری کتاب ہے یہ آخری کتاب ہے یہ آخری کتاب ہے اور قرآن ہے جس کا نام یہ آخری کتاب ہے یہ آخری کتاب ہے قرآن ہے جس کا نام جب بھی پڑھو لگے گا ہا جب بھی پڑھو لگے گا ہر سپارا نیا نیا شہرِ نبی کہو گا نظارا نیا نیا اور خوبِ نبی میں جس کی گزر جائے زندگی خوبِ نبی میں جس کی کہ خوبِ نبی میں جس کی اور گزر جائے زندگی خوبِ نبی میں جس کی نبی میں جس کی گزر جائے زندگی تو کیا کہ جنت میں ہوگا اس کا جنت میں ہوگا اس کا ہر گزارا نیا نیا شہرِ نبی کہو گا نظارا نیا نیا اسلام علیہ بہت امدہ ماشا اللہ سبحان اللہ یہ تھے شاعرِ اسلام جناب قاری عبراردانش صاحب ناتِ نبی کا گلدستہ پیش کر رہے تھے اور یوں گویا تھے کہ ہم لاکھ بیان کرتے رہیں وصفِ محمد مدحد تو وہی ہے جو قرآن میں رقم ہے ہم لاکھ بیان کرتے رہیں وصفِ محمد مدحد تو وہی ہے جو قرآن میں رقم ہے جن کے لئے آیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكُ اس ذات کی جتنی بھی ہو توصیف وہ کم ہے اور ان کی نات نے مجھے یہ حوصلہ دیا کہ میں آپ حضرات سے کہوں صحبہِ عقیدت کے پیمانِ ہزاروں ہیں صحبہِ عقیدت کے پیمانِ ہزاروں ہیں عرفانِ رسالت کے مئخانِ ہزاروں ہیں دامن میں لیے اپنے نظرانِ ہزاروں ہیں کاندھوں پہ کفن ڈالے دیوانِ ہزاروں ہیں کاندھوں پہ کفن ڈالے پروانِ ہزاروں ہیں صدیوں سے جو روشن ہے کاشانِ عالم میں اس شمعِ رسالت کے پروانِ ہزاروں ہیں گستاخ زبانوں کو ہم کاٹ کر رکھ دیں گے دنیا میں محمد کے دیوانِ ہزاروں ہیں اگر آپ بھی اپنے دینی جلسے کانفرینس مشاعرے کبھی سمیلن یا کسی اور پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک، واتسپ اور ایس ایم ایس نمبر ہے 977640286 آج ہی یوٹیوب پہ ہمارا چینل جوئن کریں وقت میڈیا یا پھر www.youtube.com وقت میڈیا پر لاغن کر سکتے ہیں اجازت دیجئے